اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمال ابھی بھی سمال نہیں پا رہا روزانہ ایک نہیں خبر نہیں حرکت فرقہ پرست ذہنیت کے افرادو تنظیموں کی جانب سے دیکھنے کو مل رہا ہے اب کچھ اور باتیں سامنے آ رہے ہیں جیسے سن کر دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے ہوش اٹھ جائیں گے ظلم کس طرح پردر پرت آگے بڑھ رہا ہے پہلے تو ایک سماج کو اکساؤ پھر مسجد کے نیچے مندر کی کانی بناو عدالت کسی بھی راہ چلتے پھر کا پرست کی ارزاد پر فوراں سنوائی کرتے ہوئے سروے کا حکم سناتا ہے فیصلہ سناتا ہے پھر نارے بازی کرتے ہوئے وردی والوں کے ساتھ عدالتی موقع میں بھی پہنچتا ہے پھر وہی پتراؤ گولی باری موتیں پھر انہی لاشوں پر سیاست پھر جس ایک سماج سے لوگ مارے جاتے ہیں انہی کی گرفتاریاں پھر جھوٹی کہانیوں کے لئے دباؤ اس طرح ایک سماج کو کس انتہا تک آزمائے جاتے ہیں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جن لوگا پر گولیاں چلائی گئی اور زخمی ہوئے انہیں یو پی کی سنبھل پولیس جا کر جھوٹی بیان بازی کے لئے دباؤ بن رہی ہے نیوز لانڈری کی اس ریپورٹ کو پیش کیا گیا سنبھل پولیس کی گولی سے زخمی ہوئے غریب لاچار مزدور مسلمانوں کو جا کر یہ بیان دینے پر مجبور کر رہی ہے کہ آپ زخمی گولی لگنے سے نہیں بلکہ پتھراؤ کی وجہ سے ہوئے کہنا ہے تاکہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا ورنہ آپ کو جیل بیت دیا جائے گا مقدمے دائر کیا جائیں گے پھر جیل میں سڑتے رہنا آج سپریم کورٹ نے فیصلہ سنائے کہ اس طرح کی ارداد پر کوئی بھی نچلی عدالت فیصلہ نہ سنائے اس سے پہلے بھی ہم نے عدالت کی کاروائی ان کے روئے پر سوال ضرور اٹھائے سب کچھ ختم ہونے کے بعد عدالت فیصلہ سناتی ہے ایک نیا طریقہ بھارت میں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر پولیس فائرنگ کر رہی ہے تو کتنے افسوروں پر کاروائی ہوئی اور انہیں حراست میں دیا گیا اب جب اقتدار میں بیٹھا ہی ہوگی یہ عدیتینات ہی پھر کا پرزہینیت کا ہو تو عدالتوں سے انصاف کی امید بھی بیکار ہو جاتی ہے جسے انصاف کا مندیر کہا جاتا تھا اب پھر کا پرستی کی حمایتوں پولیس اس طرح کی کوشش کیوں کر رہی ہے یہ بھی سمجھ سے پر ہے کیونکہ عدالت سے لے کر انتظام یہ فرقہ پرستوں کے اشارے پر خدمات انجام دے رہے کم سے کم اتر پردیش میں تو یہی تصویر رضا رہی ہے بے خاف ہو کر گولیاں چلانے والی پولیس ایک ذہنیت سے متاثر ہو چکی ہے اتنا ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نوجوان پولیس کی گولیاں سو زخمی ہوئے پولیس کو گولیاں چلانے کا حق کس نے دیا جبکہ ایک اور حقیقت یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پولیس دو طرح کے پسٹول استعمال کر رہی تھی دیسی کٹھا مسلمانوں پر استعمال کیا جائے کیونکہ ان گولیوں کا ویسے بھی حساب کتاب تو دینا نہیں ہے وہی خود ہی فائرنگ کے بعد پولیس افسران بھیڑ کو الزام دے رہے تھے کہ گولیاں وہاں سے چلائی گئی اگر مان بھی لیا جائے کہ بھیڑ گولیاں چلا رہی تھی تو کتنے پولیس والے زخمی ہوئے یا کوئی مارا گیا مطلب سیدھا ہے کہ ایک طرفہ کاروائی کی گئی سپریم گورڈ کو اس پر جلد توجہ دیتے ہوئے پولیس افسران پر کاروائی کرے خاص کر پولیس افسران سوشل کمار بشنوی کو تو گولیاں چلاتے ہوئے سبھی کو جان سامار کو اعلان بھی کر رہا تھا اور کئی ارنال سنا ہے ویڈیو بھی ریکارڈی ہے اور اس پر وکیل زفر علی نے سکت کاروائی کا مطالبہ بھی کیا ہوا ہے کچھ لوگ فرقہ پر اس تنظیموں کے افراد بھی دیسی کٹے کے ساتھ پولیس کی وردی میں ہونے کے بعد کئی جاری ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی پولیس کسی بھی گولی باری کرنے سے انکار ہی کر رہی ہے مطلب مسلم نوجوانوں نے خود ہی پسٹول گھر سے لائے اور اپنے آپ گولی مار لیں اب یہ ایک طرح کا مزاک نہیں تو کیا ہے کئی ویجوالز موجود ہیں کہ کس طرح مسلم نوجوانوں پر گولیاں برسائی گئی اور اب جب زخمیوں کو حراسہ کرتے ہوئے پولیس پہنچ کر دبا بنا رہے ہیں کہ آپ ایک ایک فرد دردف لوگوں کے نام بتاؤ آپ کو رہا کیا جائے گا ورنہ تمہیں جیل پھیر دیا جائے گا کس طرح کا ظلم ہے یہ منظم انداز میں مسلمانوں کے قتل کی ساجیش اسے کہا جا سکتا ہے جب انیس تاریخ کو سروے کیا گیا تھا تو پھر دوبارہ چوبیس تاریخ کو سروے کی آخر کیا ضرور تھی مطلب ساجیش پہلے سے تیار تھی دوبارہ سروے جانبوچ کر مسلمانوں کو اکسانے کے لیے کہا گا تب ہی تو جی اثار کے نعرے لگائے گے سنبھل پر یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے یہ اس لئے ریپورٹ پیش کر رہا ہوں تاکہ اس طرح کی واردات یہ دیگر جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے آپ کو ہوشیار رہنا ہے اور عدالت انتظامیہ کے جانب سے بھی کسی کے دباؤں میں اس طرح کی فیصلے لیے جا سکتے ہیں ایک منظم طریقے کے ساتھ اسے انجام دیا گیا ہے ایک مقمل سسٹم کیسے پوری طرح سے ملوث ہو جاتا ہے میں جیسے سمجھنے کی ضرورت ہے اب پولیس بھی دو طرح کے پسٹول رکھ رہی تھی ایسا خود اپنے آنکھوں سے دیکھے والے زفر علی نے بتایا ہے اسے مراد کیا اور جس طرح گلیاں چلائی گئی دس لوگوں کے نام بتاؤ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا شاید اس طرح کا ظلم تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا جو سمجھنے کی وقت دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے ہم نے بتا کہ بات کہاں تک پہنچ چکی ہے نیوز و لانڈری کی ریپورٹ کے ساتھ آپ کو ویڈیوز بھی دیکھا رہے ہیں آج کی ریپورٹ کیسے لگی اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نمی دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ وہ کہنا ہے تو تمہیں جھوٹی تحریہ دینی پڑے گی کہاں رہا ہے تو تمہارا بچنا کے ایک چاند جائے کہ پہلا تو کہنا ہے بیٹے تم دددس آدمیوں کو نام سوچ لے جب ہم سسا رکھیں لے گئے تو دددس آدمی کو نام کہاں سے سوچیں جب ہمیں آپ کے رہیاں کے رہنے والے آئے نہیں ہیں تو کہاں سے سوچیں نام کہاں کے رہنے والے تلوار سواسپور کے کتنی ہوا سنبھل سے سنبھل سے بیس کلو بیس پچیس ہوگا تو یہاں کیا کر رہے تھے مزدوری کنا ہم یہاں پر یہاں پر کام کرنے آئے ہیں تو ہم سب بولے کہ سر ہمیں کیا کرنا پڑے گا بیٹا بیٹا بات ایسی ہے تمہیں تحریر دینی پڑے گی جھوٹی کیا کرنا پڑے گا تو بھلے ہم سر تم سے لگوائیں گے کہ وہاں ہم گئے کام سے وہاں پولیز فائرنگ کر رہی تھی اور پبلک پتھر آپ کا پتھر بڑسا رہی تھی تو وہ وہاں پر وہاں پر پولیز فائرنگ کر رہی تھی وہاں پہ پتھر لگے سمجھے بیٹا میں چھوٹے بھائی کو دیکھنے گئے تھا جس دن پتھرہ ہو رہا تھا اسے دن دلیس آئے ہوں میں میں کہاں پاپا کا انتقال ہو گیا تھا فاتھیں آتی پاپا کی تو اس لیے دلیس آیا تھا چھوٹے بھائی گھر پہ تھا نہیں تو ممی نے بولا وہاں دیکھ کر رہا تو وہاں گیا بیڑ میں دکھتے ہو گیا جو کیا ہو گیا بہو میں بیڑ میں تھا پتہ نہیں کدھر سے لگی کہاں سے لگی بس میں وہاں سے جا رہا تھا بھائی کو دیکھ کر دو منٹ کے اندر اتنا سب کچھ ہو گیا آٹھ بجے کی باتتی صاحب یہ بھی کام پہ گئے کام پہ گئے میں بھی صاحب راج کو ساتھ میں جوری کرتا ہوں میں بھی پہنچے اور رہوں نے بتایا وہاں لڑکے گی گولی لگ گیا میں روح ہے پہنچے اور چالو کر دی سب بہنوں نے لانڈیوں نے بھی ہماری کی اور ہم نے بھی اب کوئی نگات ہونے والا میں ہیتا پاس ہے ہاں 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 جام پہ چیر میں کتا گئی ہے کچھ بھی کتا سوننا آتا گھن میں سے کھنچ کر لے گا نکسار گھن میں کر گا میرا توڑ گا دول مسین توڑ گا نل توڑ گا کبار توڑ گا میں بچے کو کھنچ کر لے گا بھو کو بھی لے کھن رہے تھا بھو کو کیا دی ابھی چچا چھوٹا بچہ ہی سمت رہ medo یہ سہی کھنچ کر لے گا